ہیلو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسی ہے میری یوٹیو فیملی امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ کی دو ہوں سے میں بھی ٹھیک ہوں تو جی آج ابراہیم کی برڈے تھی اور یہ ویلوگ فورٹین دیسمبر کا ہے تو میں نے کہا وہاں پہ کیک بھی لے لیں گے اور کرکا جو سمالے نہ ہے وہ بھی ہم ساتھ ساتھ لے لیں گے اور کافی عرصہ میں نے کوئی ویلوگ جو اپلوڈ نہیں کیا وہ کسی وجہ سے اپلوڈ نہیں کیا تو انشاءاللہ آگے والے ویلوگز میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ میں نے ویلوگ کیوں نہیں اپلوڈ کر رہی تھی تو بس یہاں پہ جی ہم نے سبزیاں وغیرہ جو ہمیں چاہیے تھے وہ ہم نے لے لی تھی اور اس کے بعد جی آگے تھے اوپر پلیئریا میں نور فاطمہ اور ابراہیم کو میں نے ادھر پلیئریا میں کھیلنے کے لیے بیج دی ہے اور میری ہزبینڈ نیچے بل کروا کے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں اوپر آ جاؤں گا تو میں بیٹھے یہاں پہ بچوں کا اور ہزبینڈ کا ویٹ کر رہی تھی اور میں نے کہا سا سا آپ تھوڑی سی ویڈیو جو ہے وہ میں شوٹ کر لیتی ہوں اور یہ ابراہیم کا گرفت انشاءاللہ میں آپ کو گھر چل کے ضرور دکھاؤں گی اور گھر آگے تھے واپس آنے کے بعد یہ اب بنا رہے تھے ہم سٹیم بنانا تھا اور پیزا کے لیے یہ بونلس جو ہے وہ میری نیٹ کر کے گئی تھی وہ ہم نے اوپر رکھ دیا تاکہ کیونکہ بہت ہی شارٹ ٹائم تھا کافی کیونکہ مال میں آپ کو بتایا جاتے ہیں تو کافی ٹائم لگ جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ وہ کافی ٹائم لگ گیا تھا تو اس لیے پھر تینوں چلوں پہ ہم نے جو ہے وہ ساتھی سمہ رکھ دیا کہ جلدی جلدی سے کام ہو جائے اور کیونکہ ابراہیم بک کو بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا اس کے لیے جو گفٹ لائے تھے وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ مجھے جو ہے وہ اوپن کرنا ہے تو اس لیے پھر ہمیں میں نے کہا تھوڑی سی پروپر انشاءاللہ آگے والے ولوگز میں میں آپ کے ساتھ ساری ریسپی ضرور شیئر کروں گی اور یہاں پہ میں نے چھوٹے چھوٹے سے ایک لپ شوٹ کیے تھے تو میں نے کہا وہی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتی ہوں اور ایک طرف بنا رہی تھی میں یہاں پہ پاستہ اور ایک طرف بندہ تھا سٹیم اور تیسری طرف جو ہے وہ میں نے رکھا ہوا تھا پیزا کے لیے ٹاپنگ جو کرنی تھی وہ چکن اور یہاں پہ پاستہ ہو گیا تھا ریڈی اور میں نے پاستہ میں تھوڑا سا جو ہے تھوڑی سی سپیکٹیز ڈال دی تھی اسے بہت اچھا جو ہے وہ ٹیسٹ آتا ہے تو میں کبھی کبھی یہ ڈال کے بنا لیتی ہوں اور یہاں پہ اس ٹیم بھی جو ہے وہ ہم نے چکن فرائی کر لیا تھا اور اس کے بعد اس کو نکال کے ہم فرائی کریں گے تو یہاں پہ آپ کو زیادہ فرائی لگ رہا ہوگا لیکن اتنا زیادہ فرائی نہیں ہوا اور چکن کو بھی میرینیٹ کر کے رکھ دیا ہے اور یہ میرینیٹ میرے ہزبین نے کی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی اور یمی تھا انشاءاللہ آگے والے ویلوگز میں میں اس کی پروپر ریسپی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور پیزا بھی ریڈی کر کے رکھ لیا تھا اور اب اس کو میں ہون میں وان ایٹی ڈگری میں ففٹین ٹو ٹوانٹی منٹ میں جو ہے وہ بیک کروں گی اور پیزا جو ہے بیس وہ بھی گھر پہ ہی بنائی تھی جب میں مول گئی تھی جانے سے پہلے میں پیزا بیس ریڈی کر کے چلی گئی تھی تو سب کچھ جو کچھ بھی بنا تھا بہت ٹیسٹی اور یمی بنا تھا اور دو میں نے چھوٹے پیزا بنائے تھے اور ایک میں نے بڑا والا پیزا بنایا تھا اور آپ کو اگر میرا ویلوگ اچھا لگ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں کہ میرا ویلوگ آپ کو آج کا کیسا لگ ہے اور یہاں پہ جی پیزا میں نے اومن میں رکھ دی ہے اور جی اب کاٹنے لگے تھے کیک اور میں نے کہا ابراہیم تھوڑی سی مجھے ویڈیو بنانے دیو وہ بنواہ نہیں رہا تھا تو بس یہاں پہ تھوڑی چھوٹی سی ڈیکوریشن نور فاطمہ نہیں کی تھی کیونکہ ہپی برڈے والے بلونز کیپ اور کینڈل ہماری ٹیکسی میں رہ گئی تھی تو اس وجہ سے پھر ہمارے پاس کینڈل بھی نہیں تھی گھر میں یہی کینڈل پڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا یہی پھر لگا لیتی ہیں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا تو یہاں پہ جی ابراہیم کی اب برڈے ہو رہی ہے کیک کاٹ رہے ہیں تو پہلے اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے میں نے کہا تھوڑی ویڈیو بنانی تھی اس لیے پھر اس کے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں کیا تو بس وہی کینڈلز کو بجا رہا تھا اور ابراہیم کو دیکھ کے ماشاءاللہ ضرور بولیے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہاں پہ اب وہ کہہ رہا تھا کہ میں صرف اوپر چوکلیٹ بولز کھاؤں گا اور کیک نہیں کھاؤں گا تو بس یہاں پہ اس کو دبردستی صاحب نے پھر تھوڑا تھوڑا کیک کھلایا اور اس کے بعد اس کا گفت اس کو دیا ہے کیونکہ کچھ گفتز ہوئے ہیں وہ اس کو ہم نے پہلے ہی لا دیئے تھے اور ایک مین گفت یہ تھا اس کو اچھا لگا تھا تو پھر ہم نے یہ اس کو لے دیئے اور یہاں پہ میں اس کی انبوکسنگ کر کے دے رہی ہوں ابراہیم کو ہم نے ٹیب لے کے دیا تھا کیونکہ وہ میرا فون بہت زیادہ پکڑتا تھا اور کیونکہ ابراہیم ابھی اتنا نہیں بولتا اور نہ ہی ابھی سکول جاتا ہے تو اس وجہ سے پھر وہ گرمی ہیں تو میرا ہی اکثر فون پکڑتا ہے یا پھر اپنے پاپا کا فون پکڑتا ہے تو پھر ہم نے کہا تھا چلو نور فاطمہ کے بھی کام آجے گا اب تو پھر ہم نے یہ والا لے لیا ہے تو یہ ہم کی بورڈ کے ساتھ بھی ٹیب کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کا لیدہ ایک کور بھی ہے ہم کور کے ساتھ بھی لیدہ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں تو یہ جب لی ہے تو انہوں نے بولا ہے کہ یہ سعودیہ کی کمپنی ہے اب مجھے نہیں پتا کہ یہ سعودیہ کی کمپنی ہے چاہے ویسے تو سارے فون جو ہے اور ٹیب چائنا میں ہی فٹ ہوتے ہیں باقی اس کو یوز کریں گے تو پھر پتا چلے گا یہ کیسا ہے کیسا نہیں تو اگر میرا یہاں تک کے بھی لاؤگ جو ہے آپ کو اچھا لگا تو پلیز پلیز ریکویسٹ ہے آپ سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ جو ہے وہ میرے ولاغ اب ریگلر آئیں گے اپنا بھی ڈیڑ سارا خیال رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ